اگر مجھے آپ نے جتا کر راجستان کی ویدان صبح میں بھیجا تو میں اپنی بہنوں کے گھڑے اترواؤں گا ہمالے کا میتھا پانی میں اوسیاں میں لے کر آؤں ایک پائے کھاری نے ووٹ کی ایک پائے ایک موس اور جب وہ جیتے ہی انہوں نے ان ٹنکیوں کے اس پریوجنا کے دسکت کی ہے تو خاری میں دی بڑی ٹنکی تو بھواد والے آئے ہیں کہ خاری میں ٹنکی دیے بھواد ہے کہ خاری ہاتھوں میٹھوں چورموں جیمائے ہوگا سہیے آٹھ ہو تیرا کانگریس رو راج ہو تیرہ ہوتھا رو بیجے پی رو راج ہو بھواد آل نے پوچھیو مین کا دیکھو تیرہ ہوتھا رہ تو بیجے پی رو راج ہو بھاہ جی مانے چور مہ جن میں تو ہڑ کے ہڑ کے کام کر دیا کوئی لار راکھیان کوئی بات راج میں ہی سو راکھیو ایک دم راج رب پل کا پڑے جی بھاہ جی راج میں بوٹ دیا بثا رو کوئی کام ہی نہیں کھاریو تیرہ ہوتھارہ میں بیجے پی رو راج ہو بثا رو ٹکی نہیں مانڈی آتو کم کم ہوچ کرو مہنگا کم سے کم ہم اپنے کارے کرتا کے ووٹ کے مان سممان کی گرنے نہیں دیتے ہیں بینہ کہے اس ووٹ کی تنکار اور راج میں کیسے برناٹ بولتی ہے اس کو بتاتے ہیں مہنگا آپ بھی تو سوچو کم سے کم ہم بوٹ لے کر بوٹ جیب میں ڈال کے ٹھینگا نہیں بتاتے ہیں ہم کام کر کے دکھاتے ہیں آپ نے جن کو چور مائے دیمائیا انہوں نے بوٹ لیے جیب میں ڈالے پھر آپ کو ٹھینگا دکھایا کوئی کام نہیں کیے ہماری کتھنی اور کرنی میں فرق نہیں ہے 303 کی گولی نگلتی ہے نا جیسے ہمارے وعدے میں فرق نہیں ہے اور میں کھاری میں ایک چیز کیا کر جا رہی ہوں یہ جو گنڈا راج مطاوینا یہ مچنے نہیں دوں اچار صحیح تا لگ جائے گی یہ لگ جائے گی کوئی بھی بہمو کسی کو بھی ہو تو نکال دیں میں نے دو وعدے کیے تھے کہ ایک تو میں اوسیا کی جنتا کو برشتہ چار مکتاشن دوں گی کسان کی گاڑی کمائی کو لٹنے نہیں دوں گی اور دوسرا میں اوسیا میں گنڈا راج نہیں ہونے دوں گی یہ جو ناٹک ہے نا گاڑیاں توڑنے کے گھروں میں گھس کے جانے کے یہ بندر وانٹ نہیں چلنے دوں گی مجھے لگا یہ گاہاں کی ایک آدھی کوئی چھٹ پٹ ہو گئی ہوگی آپ بیٹھ کے کر لوگے لیکن جس حد تک اب جا رہی ہے میں یہاں سے کڑک نردیش دے چکی ہوں کمیشنر کو دے چکی ہوں ڈی سی پی کو دے چکی ہوں ایک کچھ نہیں ہے اور نہیں تو نا پہلے ڈامرہ وغیرہ میں آرے سی لگتی تھی کھاری میں آرے سی لگا دوں گی دو دو مہین بندر بانٹا نہیں ہوں اچھ لگوں گی یہ بات کیا کہ داری اتتا کارجہ رکھتی ہوں میں اتتا کارجہ رکھتی ہوں کسی کو کوئی غلط فہمی ہونا تو یہ نکال دیں کہ اچار سہیتہ لگ جائے گی تو اچار سہیتہ سے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے اچار سہیتہ ایک ویوستہ ہے کہ جب آپ کی چناب لڑتی ہے اس کے بعد آپ کو سینکشن وغیرے کام نہیں کرا سکتے اچار سہیتہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گنڈا رات مچا سکتے ہم بلکل نہیں یہ بات آج مجھے کڑکائی سے کھاری میں کہنی پڑ رہی ہے کہ اگر کھاری میں آرے سی لگانے کی ضرورت پڑے گی نہ مہینے پر تو آرے سی لگا دوں پولیس کھڑی کر دوں گی گنڈا گردی اور آتنک نہیں مچانے دوں یہ بات صاف پر دیتے آج کتنے ہم آگے بڑھ کر آئے ہیں کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے ہمارے لوگوں نے سکشہ پراب کری جوتپور کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں بڑی نوکریاں کرتے ہیں آج سب کے پاس سکورپیو ہوئی دی ہے ویجلنس آپ کے پاس سال میں آئی ہی نہیں ہے نہیں آئی نا کوئی کمی آپ کی رہی نہیں جو کام آپ نے مانگے وہ ہوئے ہیں کسی پرکار کی کوئی کمی آپ کے نہیں رہی کسی پرکار کیاں اٹھے کولیج کھولنو ہے کہیں کولیج میں پڑھی ہو جائے تو بھائی آرمی میں نوکری کرتا بھائی پڑھا لکھیا گاو کا جنام روشن کیا دیش کے لئے قربان ہوئے کسی پرستیوں میں پت نکل کے نوکری میں پاس ہوئے وہ گاو جو بار بار شہید کس موٹی سے ترنگے جاتی ہیں سیکھنے کا نام لیتا ہے وہاں ایسی بندر بانٹ نہیں مچنے دیں یہ سافت کر دیتا آنے والے پاندر دن میں چار سیچتہ لگ جائے گی کمر کچھ لینا بوٹ آنے والے ہیں اور کھاری میں کیا آپ کے اس لئے محنت کر کے اس سے زیادہ آگے نکالیں یہ جواب دائی آپ کی ذمہ داری ہے کہ کہاں گڑوٹ آپ کے ہیں تو زیادہ محنت کرو زیادہ آگے نکالیں اور انیائے کسی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی اس کا آشواشن دیکھے جاتے ہیں آپ کیونی محنت کرو زیادہ روزیں گی اور میرے کیا بخار بھی آ رہی تھی دو تین دن سے میرے کہ ادھاٹن وغیرے لوگوں کے ہیں کر دیتے ہیں ملنا ہو جائے گا پھر اچار سریتہ لگ جائے گی جن سب پر کاریکرب کریں گے اس لیے یہ وشیش بھلاون میں آپ کو دیکھ کر جا رہی ہوں کہ آنے والے چناؤں کی کمر کس لینا خاری ہمارے دل میں بستا ہے خاری کی کیا اہمیت ہے یہ یا تو آپ جانتے ہو یا ہم جانتے ہیں اور اس لیے ادھارن دے کے بتایا میں نے کہ کسی کو نئے بچوں کو نہیں پتا ہو نویوکوں کو کہ آٹھ میں اور اب تیس کا چنا وہ رہے پندرہ سال کوئی بچہ آگر چار پانچ سال کا تھا پانچ سال کا تھا کہ آج وہ بیس سال کا ہو رہا ہے اس کو نہیں پتا ہے تو اس کو ادھارن دے کے میں نے بتایا ہے کہ بھئی ووٹ کی تنکار کیا ہوتی ہے لوگ تنتر میں کیسے بجتا ہے کھنک کھنک کے ووٹ وہ دیتے تو پردے میں ایک بار ہی ہیں لیکن اس کی کھنک پانچ سال پانچ سال کیسے رہتی ہے وہ اگر کوئی جانتا ہے تو کھاری کی جنتہ جانتی ہے اسے وشیش بھولاؤن دے کے جا رہی ہوں کہ آپ اور کھاری جیسے گاو میرے مجبوط سلم ہے آپ ہمیں پھنانے میں ہماری آواز کو بلند رکھنے میں آپ کی ایک نرنائک بھومی ہے آپ وہ نیو ہے تو اب اٹھو جاگو اور محنت کرو اور زیادہ محنت کرو کہیں گبا گب ہو رہی ہے یہ چنوٹی ہے آپ اس لئے اس لئے وشیش بھولاؤن آپ کو دینے آئی تھی اور آپ سے ملنا ہو گیا بہت بہت آزر تو دوبارہ ملنا ہو گیا ابھی تھوڑے دن پہلے تو میں آپ سے مل کے گئی تھی تو آپ کے تو روڈ بھی آگئی گریول بھی آگئی زیادہ ملنا ہو گیا زیادہ ملنا ہو گیا گیا